موسیقی 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 سلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں پروگرام میں نمازو ترمید ہوں آپ کا مزبان سلطان شاہ ٹھیک دو ہفتے قبل ہم نے آپ کو پروگرام میں بتایا کہ پنجاب حکومت نے جلی انتظامیہ نے ملکے ایک نیا پروجیکٹ سامنے لے کر آ رہے ہیں جس کا نام ہے سونا لہور لہور شہر کو خوبصورت بنایا جائے گا یہاں کے مسائل حل کیا جائیں گے لیکن ٹھیک دو ہفتے بعد جہاں پہ کام کا آغاز ہو جانا چاہیے تھا وہاں لہور شہر میں گندگی کے دھیر لگنا شروع ہو گئے ہیں لہور شہر میں الوی ایم سی کے کانٹریکٹرز الویراغ کے جو ڈرائیورز ہیں وہ ہرسال پہ چلے گئے اور انہوں نے کوڑا اٹھانے سے انکار کر دیا لہور شہر میں اس کا مختلف علاقوں میں گندگی کے دھیر لگ چکے یہ وہ لہور ہے جس کی مثال دی جاتی تھی پاکستان کا دوسرا بڑا شہر سب سے بڑا شہر کاراچی اس کی سورتیال آپ نے دیکھی ہے وہاں بارشیں ہوئی تو تباہ گن سورتیال سامنے آگئی گندگی کے دھیر وہاں پہ اتنے زیادہ لگے جاتے ہیں لیکن پچھتے دو سال سے مسلسل دو ہزارہ ٹھارہ کے بعد آپ نے یہ دیکھا ہے کہ لاہور شہر میں گندگی کے دھیر بار بار لگنا شروع ہو جاتے ہیں تو کانٹریکٹرز الوی ایم سی کے وہ کبھی سٹرائک میں چلے جاتے ہیں کبھی ان کے خاکروں پوڑا نہیں اٹھاتے ہیں کبھی ڈرائیورز دیا تھے کبھی گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں یہ مسائل مسلسل اضافہ کرتے جا رہے ہیں جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہ ہے لاہور کی منٹ گمری روڈ جہاں پہ گاڑیوں کوئی بہت بڑی مارکٹ ہے لوگ کام کرتے ہیں اور اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بلکل این پنجاب اسمبلی کے پیچھے ہیں اور یہاں پہ آپ جو مناظر دیکھیں گے آپ دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے دنگ رہ جائیں گے کہ لاہور شہر میں گندگی کے دھیر کی صورتحال کیا ہے یہ آپ کے سامنے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ٹرمز ہیں وہ تو پڑے ہوئے لیکن کوڑا اتنا آورفلو ہو چکا ہے کہ لاہور شہر کی شہراؤں پہ سڑکوں پہ اب کوڑا نظر آنا شروع ہو گیا ہے ٹرافک متاثر ہو رہی ہے یہاں پہ لوگ جو کام کر رہے ہیں رہ رہے ہیں کام کر رہے ہیں کام کروانے کے لیے آ رہے ہیں وہ تمام لوگ اس گندگی کے دھیر سے متاثر ہو رہے ہیں تافون اتنا اٹھ رہا ہے یہاں پہ کہ میں اس سے قریب نہیں جا سکتا دور کھڑا ہوں لیکن پھر بھی تنی بدبو ہے کہ یہاں پہ سانس لینا مشکل ہو رہا ہے بار بار بات کی جاتی ہے کہ لاہور کو صاف کیا جائے گا لاہور کا خیال رکھا جائے گا لاہور پہ ابھی عثمان مزارسہ وزیرا پنجام نے کہا کہ میگا پروجیکٹ بنائے جائیں گے لیکن دوسرے اور لاہور میں گندگی کے دیر اتنے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا کیا جائے گا الڈیو ایم سی کے چھے ایم ڈیز تبدیل کیا جا چکے ہیں پیشنے دو سال میں صرف اس وجہ سے کہ لاہور صاف نہیں رہ رہا اب ساتھوں ایم ڈی کو بھی وادنگ جاری کی گئی ہے کہ اگر آپ کام نہیں کرنا چاہتے یا کام نہیں کروا سکتے تو آپ راستہ آپ کو بھی چھٹی کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا اب بہت بڑا سوال ہے کہ دوزارہ اٹھارہ میں کانٹرک ختم ہو رہا تھا الڈیو ایم سی کے مطابق مارچ دوزار بیس میں کانٹرک ختم ہو گیا دوبارہ رینیو کیا گیا جب اکتیس دسمبر دوزار بیس لگ موجود ہے یکم جنوری دوزار اکیس سے نئے کانٹرک دیے جائیں گے البراغ اور اسپاک ابھی کانٹرکٹر ہیں جو کام کر رہے ہیں یہ تمام لوگ اب کانٹرکٹ اس کو دیے جائیں گے یہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے لاہور جو پہلے بہت ساف ہو رہا تھا اب ساف نہیں رہ رہا یہ کب سے کودہ ہے یہ سیر ابھی تین دن ہو گئے ہیں نہیں اٹھا رہے ہیں نہیں اٹھا رہے ہیں ادھر سارا گند پڑا ہو گا دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں سورتیار یہ دیکھیں سارا گند پڑا ہو گا ادھر ہمیں ڈشٹاپ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے بمار ہو جاتے ہیں بچے اس کی وجہ سے ہمارا کام دیکھنے ہیں سارا اس کی وجہ سے سارا سیٹ اپ غراب ہو ہوا ہے تم لوگ ادھر کام کرتے ہو بزدور آدمی ہیں گاڑیوں کو رکھتے ہو اس سے پوچھتے ہو کیا کام کروانا ہے کوئی چیز چاہیے تو پوچھتے پوچھتے ادھر سے گر جاتے ہیں ادھر پوچھتے پوچھتے کئی بندے گر بھی جاتے ہیں صحیح بات ہے ادھر سے اتنے لوگ سلیپ بھی ہوں گاڑی ہیں ادھر سے کے ٹائر سلیپ ہو گیا یہاں تو پہلے ہی گزرنا اس روڈ پہ تنا مشکل ہوتا ہے اب یہ سڑک کے سینٹر میں کودہ آگیا ہے تین دین ہو گیا ہے نہیں اٹھا رہے نہیں اٹھا رہے کیوں نہیں اٹھا رہے بچے کہ رہے ہیں یہاں پر گر جاتے ہیں یہ کودہ تصوراں کیتے ہیں کیسے کام کر کام تو مشکل پہ ہی ہو رہا ہے پہلے گاڑییں آتی تھی اب گاڑییں نہیں آ رہی نہیں آ رہی زیادہ کر لہے ہماری گزارش ہے کہ ان چیزوں پر تھوڑی سی گھور کریں اور چھوٹی بھی جمعہ کی کریں برکتی ہو گئی ہے اس ملک میں ببا جی باگڑیں تو ہوتا ہے لیکن بابا جی منگ گھومڑی روڈ بھی ہونا چاہیے یہ دیکھیں ترہ دکھائیں بھجان یہ بھی بابا جی منگ گھومڑی روڈ باگڑیاں ہوتا ہے یہ بھی دیکھ لے آپ ایک ایسا گندہ اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں آپ ماسک پہن کے گھوم رہے ہو آپ لیکن ماسک کا فائدہ کیا ہے جب یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کب سے ایسے یہ توفتے ہو گئے کوئی نہیں اٹھا رہا ہے نہیں تو کیا پریشانی ہے یہ پریشانی ہے بدبو ہے گندگی ہے جب تک عمران ہاں ایسے ہی رہے گا ایسے ہی رہے گا امران خان کی وجہ سے یہ امران خان کی وجہ سے یہ امران خان کی وجہ سے کیا ہے امران خان کی نواز شریف کے دور میں کیا ہے نواز شریف آپ نے میں نے تو نہیں دیکھا تب بھی ایسے ہی تھا تب بھی ایسے asion نہیں تھا ایسے تو یہ پریشانی نہیں ہی تھا ایسے نہیں تھا ایسے ہی تھا LORD حل Law ہر ایسے ہی تھا ہے میں ایک نہیں تھا اس نے نہیں تھا کھاتا تھا ہے ملک کو لیکن گند نہیں تھا بھی کہ اس spelling کرتا ہے صرف ہے کیاب دی جب تک میان نواز شریف تھا صرف ہے کی ابتہ ہی جب سے یہدیں دیناڑ جن کو ہیں گلیوں میں گرو میں مزاروں میں کہتے ہی بھی دیکھ لو آپ یہ گنگنے آتا ہے آتا ہے یہاں کب سے گنگ ہے نہیں رہے تو تم کیا کام کرتے ہیں ہم گاڑیوں کا کام گتے ہیں Deferset تقریباً دو سال ہی ہو گئے ہیں گندی نظر آ رہا ہے دو سال میں گندی نظر آ رہا ہے گندی گند ہے ایسے تو نہیں ہے کہ سوائی تو ہوتی ہے نہیں سار کیسے ہوتی ہے کل بھی آئیں گے ایسے ہی ہوگا آگے آئیں گے ایسا ہی ہوگا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے سڑکے ٹوٹی ہیں ہر چیز بگڑتی جا رہی ہے اس ٹھیک نہیں ہو رہی بگڑ یار بھی الپر صحیح نہیں کر رہا ہے نظام بگڑ رہا ہے سارا وہ تو کہہ رہا ہے عثمان مزدار صاحب سونا لاور بنانے لگے ہیں نہیں سارا تو نے اعلان کر دیا سونا لاور بنائیں گے صاف سترہ کریں گے جو جو ہوئے گا پھر بے اعلان گے نظر نہیں ہا رہا ہے تانو نہیں پھدا لگدہ نہیں نہیں کوئی اعتماد نہیں بالکل نہیں مزدار صاحب تو شریف آ رہا ہے شریف نہیں سارے شریف بھارہ لے گزارش ہے کے بہتر کر دیں گزارش ہی کی جانس ہے گزارش کی جاری ہے جی یہاں سے آہ جو یہاں کے شہری ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ کا جو کام ہے وہ آپ کر لیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاور شہر کی صورتحال ہے کھوڑا اس وقت بہت زیادہ ہے یہاں پہ یہاں پہ ٹرافک کے مسائل بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ اس سڑک پہ ویسے ہی عمومی طور پر گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے جو آپ اس سڑک پر آتے ہیں تو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو ٹرافک کا فلو ہے وہ بہت زیادہ ہے ورکلوڈ بہت زیادہ ہے اس روڈ پہ بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ گاڑیوں کا کام کروانے آتے ہیں اور جب وہ یہاں آپ سے گزرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ پارکنگ کے مسائلیں پارکنگ یہاں پہ موجود ہونے تو گاڑییں سڑک پہ لگتی ہیں اور اس کی ویسے ٹرافک رکھتی ہے اور اب جب یہ کورا بلکل سڑک کے بیچ میں آ چکا ہے یہ آپ دیکھیں اور پھر وہ یہاں پہ سامنے مین روڈ کی طرف آتی ہے اب اسی سے نظر لگا لیں کہ جب یہاں پہ ٹرافک رکھی ہوتی ہے گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں تو کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوسرا جو آپ کا انوائیمنٹ ہے انوائیمنٹ کی بات کی جاتی ہے مول کو صاف سے طرح کرنے کی بات کی جاتی ہے تو یہاں سے جو تافن اٹھرا ہے وہ بہت سے بیماری کو جنم دے رہا ہے پچھلی یہ لوگ کہہ رہے ہیں جو یہاں کے لوکل لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں دو ہفتے ہو گئے یہاں سے گڑا نہیں اٹھایا جا رہا تو اگر دو ہفتے سے یہ گند یہاں پہ پڑا ہے تو کتنی بیماریوں یہاں پہ جنم دے رہی ہوں گی ایک طرف ہم بار بار بات کرتے ہیں محول کو سازگار کرنا ہے شہریوں کی صحت کا خیال رکھنا ہے لیکن کتنا خیال رکھا جا رہا ہے یہ آپ سامنے دیکھیں بریکٹر دیکھیں بریکٹر داپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہی یہ ہے مفت حفاظتی ٹیکوں کا مرکز اور باہر ہے کوڑا کوڑے کا ڈھیر جو عام آدمی کو بیمار کر رہا ہے پریشان کر رہا ہے تافن اٹھ رہا ہے لوگ پریشان ہو رہے ہیں مسلسل پریشان ہو رہے ہیں کچھ زیادہ شمار آپ کے سامنے لگتے ہیں لاہور شہر میں جو کوڑا اٹھایا جاتا ہے اس کے حوالے سے کتنا پیسہ اس پر خرش کیا جاتا ہے دوزار پانچ دوزار چھے میں بجٹ تھا ایک ارب روپے اور پینٹری سو ٹن جو کوڑا ہے وہ اٹھایا جاتا تھا دوزار ساتھ دوزار آٹھ میں بجٹ ایک ارب چونترس کروڑ ہوا اور پینٹری سو ٹن ہی ویسٹ اٹھایا جاتا رہا دوزار دس دوزار گیارہ میں بجٹ دو ارب چوبیس کروڑ روپے بڑھا دیا گیا لیکن کوڑا چار ہزار ٹن اٹھایا جاتا رہا دوزار گیارہ بارہ میں یہ بجٹ سات ارب تک پہنچا اور 4500 ٹان ویسٹ روزانہ اکٹھا کیا جاتا تھا جبکہ 2017-2018 میں بجٹ 14 کروڑ کو پہنچ گیا اور 6000 ٹان ویسٹ روزانہ اٹھایا جاتا تھا پشتے سات سالوں میں لاہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی کو 70 ارب روپے جاری کیا جا چکے ہیں اس خزانے سے تاکہ لاہور شہر کو صاف رکھا جا سکے کوئی شہری ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں انہوں سے پوچھتے تھے یہ کب سے کوڑا پڑا گیا اسلام دیکھوں سر ہم تو یہ ساتھی مرگا رہے شہر تقریباً تین سے چہار دن ہو گئے اب تک تو اٹھاتے ہی نہیں کوئی اٹھاتے ہی کوئی نہیں ہے اٹھاتے ہی کوئی نہیں ہے پہلے یہ ڈیلی پلیسی بھی رہتا تھا ڈیلی یہاں پر کوئی کان نہیں رہتا تھا یہ لاہور کا شہر ہے یہ دل ہے یہ لشمی چونگا ہے یہاں سے کھانے پینے گی اب یہاں سے کیا کریں میں تو جا جا رہا تھا آپ دو کو دیکھ کے رکھا ہوں کہ یہاں پر اتنا گندگی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہے کہ کھڑا نہیں ہو جا سکتا ہمارے گھر میں ہم بچوں کو کئی باہر نہیں لے کر جا سکتے بچے باہر آئیں گے تو بیمار ہو جائیں گے بیمار ہو جائیں گے ہم اپنے گھروں کے اس کو سیف کھڑ کے رکھتے ہیں کہ کوئی بچہ یہاں پر بیماری نہ لگے اگر یہاں پر کرونا نہیں آئے گا تو کیا ہوگا کیوں نہیں اٹھا رہے گھر سر یہ تو ناکام حکومت کا جو آتا اپنے پیٹ بڑھتا ہے چلے جاتا ہے کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کا کیا بیٹی ہوگی ہم کیسے یہاں سے گزارتے ہوگی کسی کو احساس نہیں کسی کو احساس نہیں ہے پنجاب حکومت کو تو بالکل یہ پتہ نہیں ہے یہ تو بالکل نا اہل بن گئے ہوئی ہے اور کس کو کیا کہیں ہم تو خود پیٹے شان ہے کس کو کہیں گے وہ اس کا کام ہے وہاں کا کام ہے نہیں آرہی لوگ بیمار ہو رہے ہیں روز بیمار ہو رہے ہیں اور کوڑا پڑا ہو رہے ہیں نالے ویسے کے ویسے پڑے ہوئے ہیں کوئی اٹھانے والا نہیں ہے کوئی کچھ کہنے والا نہیں یہ اب ہم لوگ خود پیٹے شان ہوگی آپس کی لڑائی میں عمام پریشان عمام پریشان ہے جب سے یہ جلسہ ہوئے جلسے کے بعد اتنا زیادہ مگائی بھر گئی ہے جو چیزیں نیچے آرہی تھی اس کے ٹبل ٹبل ہو جائے پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا بجلی بھی مہنگی ہو گیا اب کیا کریں عمران خان صاحب معافی دیدی ہمیں معافی دیدی عمران خان صاحب ان کو یہ کوڑا پڑا یہاں پہ کب سے پڑا ہے یہ کوڑے کو کم سے کم داس دن ہو گیا سر کوئی اٹھانے نہیں آرہا وہ جو ادھر سفائی کرنے والے ہیں کم سے کم داس دن ہو گیا اپدار داس دن ہو گیا کوئی نہیں اٹھا رہا کوئی بھی نہیں اٹھا یہ تو بدبو بہتا ہے ہمیں تنخواہیں نہیں مل رہی اسی لئے انہوں نے اٹھار کی ہوئی ہے مجھے تنخواہیں نہیں مل رہی ہے آپ کتنی دیر ہوگا یہاں پہ کڑے ہیں کھڑا ہوا جاں کھڑا ہوا جاں آپ کیا کام کرتے ہیں وہ سامنے ہمارا میکنیکل کا کام آپ تو یہاں پہ رہتے ہی ہو کام کرتے ہیں کیسے بزورداشت کرنا پڑتا ہے بیٹا کدر رہتے ہو یہاں نے شیفٹ ہوئے تو یہ تو اتنی بدبو ہے یہاں پہ کیا کہا رہے ہو میں اپنی دکان پہ جا رہا ہوں کہاں ہے سامنے یہ کھڑا ہے یہاں پہ کھڑا ہے کافی دنوں سے پڑا کوئی اٹھانے بھی نہیں آرہے کھڑا ہی نہیں آرہے نہیں آرہے ادھر آگے بھی ہے پوری گوالمنٹ میں ادھر کوئی بھی نہیں آتا کوئی نہیں آرہے ایسے پڑا رہا تھا یہ تقریبا ہفتہ داس دن ہو گیا یہ ہفتہ داس دن ہو گیا یہ آپ دیکھیں اگر یہاں کے مناظر تو یہ اوور فلو اتنا زیادہ ہو گیا ابھی یہاں پہ کچھ بچے آتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں کچھ لوکل لوگ آتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن جن کا کام ہے جن کی ذمہ داری ہے کہ یہاں پہ آکے اس کو صاف سترہ کریں محول کو صاف کریں وہ یہاں پہ آ ہی نہیں رہے وہ یہاں پہ کام کرنے کے لیے نہیں آ رہے یہ نئی کہانی نہیں ہے دوزار اٹھانہ سے وہ سلسلی سلسل چل رہا ہے پوڑا اٹھانے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تنخواہ نہیں ملتی اس لیے نہیں اٹھاتے ان کو پیسے نہیں مل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پیسے نہیں مل رہے ہیں تو وہ کام نہیں کر رہے ہیں اس لیے کام نہیں ہو کر رہے ہیں تو متاثر ہو رہی ہے عوام ہاں جی عوام کو نقصان ہے نا بچے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں یہاں پہ بیمار ہو جاتے ہوں گے بیمار تو ہونا ہی ہے پھر کیا کر رہے ہیں بس امران صاحب کو بولو نا یہ کام کریں کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ بولے نا آپ بوٹر ہیں شہری ہیں ہماری کون سن رہے ہیں بس کیا بتانا جی انہیں یہ چیزیں دکھاؤ نا ہم تو دکھا رہے ہیں چلے اور لوگوں سے بات کر لیتے ہیں بھائی یہ کوڑا یہاں پہ کب سے ایسے ہیں یہ تقریباً تین چار جن سے ہو گئے ہیں ان کی پہ نہیں مل رہی تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کوڑا نہیں اٹھا رہے ہمیں پہ دیں گے تو میں ہم یہ کوڑا اٹھائیں گے اس وجہ سے وہ کوڑا نہیں شارٹ کیا ہمارے انہوں نے سلسلہ اٹھالے سے سلسلہ زیادہ شروع ہو گیا ہے پچھتے دو سال سے سلسلہ زیادہ شروع ہو گیا آئے روز وہ ارتعال کرتے ہیں ان کو تنخواہیں ملنا رک جاتی ہیں اور ان کا یہ مسئلہ جب سے دو سال سے یہ معاملہ زیادہ ہو چکا ہے یہ تقریباً تنخواہیں مگرہ نہیں ملتی ان کی پروبلم زیادہ لار ویس منجمنٹ کمپنی کے چھ ام ڈی تبدیل کی ہیں اسی وجہ سے تاکہ فلو برقرار رکھے لیکن فلو بند نہیں پا رہا نہیں وہ نہیں ہو رہا آپ لوگ پریشان ہیں بالکل آپ کو پتا ہو نا جائے یہ کرونا کتنا فاسٹ ہے یہ جڑا سیم فاسٹ نہیں ہے بہت فاسٹ ہے آپ دیکھو بڑے چھوٹے بہن بھائی سب گزر رہے ہیں تو جڑا سیم کان جا رہے ہیں اور یہ تو رہائشی علاقہ ہے رہائشی علاقہ اور اس کا خاص دیان رکھنا چاہیے اور اوپر سے کالا جائے لڑکی اور لڑکیوں کا یہ دیال سنگھ کالا جائے بیٹم یہ کوڑا پڑا یہاں پر اٹھا دیں اٹھانے والے آئی نہیں رہی مشکلات ہو رہی ہیں آپ کو بہت زیادہ مشکلات ہیں جگر جگر گن پڑا ہے بچے گر آپ کے سامنے یہ دیکھیں اور یہ تو کالج بھی اصار تو جالے بند ہے آج کال یہاں پہ ت regarde ہیں بچے گزر دیں بدبوئ جاتا ہے بیماری ہی پہل رہی یہ تو ہے یہ دیکھنا چاہیے گومت کو دیکھنا چاہیے گومت پہ رکویش کریں ناں ڈیکھتے ہیں گومت ہم عمران خان کو رکویش کر ستی ہیں اور گا کھر رکویش کریں عمران خان صاحب سے مئربانی کریں گلاہور پر رحم کریں عمران خان صاحب نہیںاری رحم کریں دہر لیکس امان ہے سفائی نہیںавно ہے اور جگہ جگہ گوڑے بڑے ہوں گے کیسے گزدن ہے بمائریاں پیرتے ہیں وہیسے ریمناہ خان بڑا قطulares ہے کرونا 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 تو یہ کریں یہ پہنے وہ کریں اور یہ نہیں نظر آرہا ان لوگوں کو یہ گندگی بھی تو ساف کریں یہ بمائریاں پیر یہ نہیں نظر آرہا ان کو ہیں وہ لینے کے لیے سارے آجاتے ہیں بڑے بڑے دعوی کرتے ہیں تو یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہوں نہیں یہ انسان نہیں ہے یہ بچے چھوٹے چھوٹے یہ لوگ انسان یہ تو اپنے بڑے بڑے گروہ میٹھین گروہ کیا لگی بڑی امپورنٹ بات کر رہی ہیں جی کہ کیا یہ لوگ انسان ہی جو اس بستی میں رہ رہے ہیں یہاں پہ رہ رہے ہیں اس وقت بہت زیادہ مسائل ہوئے ہوئے ہیں یہ کودہ پڑا ہوا ہے یہاں پہ اٹھانے نہیں آ رہے گیا میران کھان صاحب کی تبدیلی آئی بھی ہے وہ انہوں نے کہا کہ تبدیلی آنے نہیں ہے تبدیلی آ چکی یہ تبدیلی ہے یہ تبدیلی اس کا نام تبدیلی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں میں اچھا لاہور بناوں گا سونا لاہور بنایا یہ اچھا لاہور بنایا ہمارے لیے اچھا لاہور کو ہم کیا کریں گے یہ عوام کا غصہ ہے جی جو پریشان ہے اس کمپنی میں یہ کتیس تری کو جاری ہے یہ کمپنی ترکی کمپنی کو کنٹیک کتم ہو گیا ہے میرا بھائی تین ماہ کام کر رہا تھا دو سال سے اس کو نکال دیا گیا ہے تین مہینے کی تنہا بھی نہیں اس کو دی اور اس کی کل کی بچی جل گیا ہے میو اسپیڈل میں داخل ہے وہ اس کو تنہا نہیں دی تین ماہ نکال بھی دیا ہے نوکری سے ترکی کمپنی نے اور اس کی بچی کل جلی ہے ہم اس پر آفیس گئے ہیں اور انہوں نے کوئی تعاون نہیں کیا ابھی میو اسپیڈل سے ہم آ رہے ہیں اتنا پریشان ہے اس کے قریبا تین ماہ بیوٹی کیا ہے بکڑے اتن کے تنمیان پیسے نہیں دیا اس کی تلیلی بن نہیں ہے وہ انہوں نے ایک رپیہ بھی دیا اور کتی طریقہ یہ کمپنی جا رہی ہے ترکی کمپنی ختم ہو رہی ہے یہ دیکھیں جی یہ مسائل لوگوں کے یہ گند پڑا یہاں سے ہے یہ صرف یہی گاندھری پڑا ہوا آپ یہ پورا روانڈ کریں ہر جگہ پڑا آپ کو پتہ جلے کہ یہی پڑا ہوا ہے ایسی ہے یہ جو ہمارے ناہلو کمران ہیں ان سے پوچھے جا کے کہ یہ کیا ہے عثمان بزدار ساتھ تو بہت کہتے ہیں جی میں یہ سونا لار بنا رہے ہیں سونا لار ہاں جی تو یہ دیکھ لیں درہ کیمرا درہ آپ دکھائیں جی کیمرا میں یہ دکھا رہے ہیں یہ دکھائیں یہ آپ کو پتہ جلے یہ کیا ہے یہ ناہل احل حکومت ہے نا ان کو احساس نہیں ہے آپ لوگوں کا سار کیسے احساس ہوگا ویسے کہتے ہیں جی یہ آپ موگ پہ ماس پہنے کرونا آرہا ہے شرونہ آرہا ہے کرونا یہ ہے مین یہ بماری ہے اس سے بھی تو آرہی ہے یہ کرونا کی جڑ آئی ہے کرونا یہاں سے پہلتا ہے کرونا کوئی چھوٹ کی بماری نہیں کہ ایک دوسرے سے پہلے گا ٹھیک ہے نا یہاں سے بھی بماری آرہی ہے یہاں سے بماری آرہی ہے اس کا کوئی حال نہیں یہ مارا لوہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے آپ یہ جو گند پڑا ہوئے ہیں روڈ کے اوپر اس کے ہم لوگ پیسے پی کرتے ہیں ہمارے گھر سے یہ لوگ پیسے لے کے پھر اٹھاتے ہیں تو روڈ پہ بھینک دیا ہمارے پیسے کا کیا فیدہ اور کرونا آگئے ہے کرونا کی بماری یہ سب سے بڑا یہ کرونا ہے یہ آپ لوگوں کا موقف سنوے ہیں اور یہ بات درست ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ پورے علاقے کا وزٹ کریں تو یہی صورتحال ہے کیونکہ اس وقت کوڑا نہیں اٹھایا جا رہا آپ کو مناظر جو ہم دکھا رہے ہیں میں چاہوں گا کہ ایک دماغ پھر آپ کو مناظر دکھائے جائیں کہ یہ کتنا زیادہ دھیر لگا ہوا ہے یہاں پہ بدبو ہے تافون ہے گندگی ہے یہاں پہ کھڑا ہونا مشکل ہے لیکن سوال ہے کارکردگی پہ انتظامیاں کی جس طرح میں نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں بتایا آگے چھ ایم ڈیز تبدیل کیے جاتے چکے ہیں لاہور ویسٹ پینجمنٹ کمپنی کے صرف اس وجہ سے کیونکہ فلو جو ورک فلو ہے وہ برکرار نہیں رہ پا رہا اور جو سلسلہ ہے وہ رک جاتا ہے صفائی ہوتی ہے پھر سلسلہ رکتا ہے پھر گندگی کے ڈھیر لگ جاتے ہیں پھر نشاندہی کی جاتی ہے شور مچایا جاتا ہے ہائی لیڈ کیے جاتے ہیں ایشیوز کو پھر ایم ڈیز تبدیل کر دیا جاتا ہے پھر سلسلہ چلتا ہے پھر رک جاتا ہے پھر ایم ڈیز تبدیل کر دیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ چھے مرتبہ ہو چکا ہے اس وقت ساتھوں ایم ڈی پچھل دو سالوں میں لاؤر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو دیا جا چکا ہے کچھ اطلاعات یہ بھی آتی ہیں کہ پیسے ریلیز نہیں کی جاتے جو کانٹریکٹرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں لاؤر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی پیسے ریلیز نہیں کرتی اور جب پیسے ریلیز نہیں کرتی جو ہمارا ورک فلو ہے وہ رک جاتا ہے اور اسی وجہ سے ہم آگے تنخائی نہیں دے پاتے جب آگے تنخائی نہیں دے پاتے تو سلسلہ وہاں پہ رک جاتا ہے وہ ہڑتال پہ آتے ہیں جب ہڑتال کا نتیجہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ گندی کے دیر لگنا شروع ہو جاتے ہیں لاہور شہر آج اس کو خوبصورت باغات کا شہر کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس شہر کو صاف سترہ رکھا جائے گا بہت سے چلنجز کیے گئے ہیں اس وقت اس نسبت روڈ پہ ہم موجود ہیں یہاں پہ سٹریٹ لائٹس بھی نہیں چل رہی یہ سٹریٹ لائٹس کا بھی دعویٰ کیا تھا پنجاب حکومت زلین تظامیہ نے کہ ہم اس کو بھی صحیح کریں گے دوسری طرف کوڑے کے دیر ہے وہ لگا جا رہا ہے ہم نے دو ہفتے قبل جو ہم نے آپ کو سونا لاہور کا پروجیکٹ کے بارے میں بتایا اور دکھایا کہ یہ کیا جائے گا اس میں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہاں جی کوڑا کوڑا بیکھو پہ ہے نا ڈیڑھ افتا ہو گئے پہ ہے ٹھیک ہے نا نہیں چھوک رہے ہیں ڈیڑھ افتا سمیل ہو گئے پھر کراچے کس طرح رہے ہیں بس رہے ہیں گزارہ کر رہے ہیں ان کی کریئے ہیں بس دیکھ لیں آپ کے سامنے ہی ہیں یہاں پہ کبھی ٹیڑھ نہیں لگا ویسے کبھی نہیں لگا یہ جب کا یہ حکومت بدلی ہے نا کچھ کام صحیح ہیں لیکن یہ کام غلط ہو رہا ہے یہ غلط کام بالکل غلط ہو رہا ہے یہ کوئی منیجمنٹ نہیں ہے ان کے پاس شباہ شریف نے ان کو کھینچ کے رکھا ہوا تھا وہ اپنی جو بھی مسئلے تھے کبھی ایسے نہیں ہوتا تھا اب ایسے ہونے شروع ہیں اب ایسے یہ ادھر نہیں ہے یہ آل موسٹ پورے لاکھیں ہر جگہ سے ہے بہت گٹیا ہو گیا نظام ہم یہاں کے لائشی ہیں کبھی ایسا مسئلہ نہیں تھا بھائی جب ہاں جی چاچا یہ جو کوڑا ہے کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں یہ جناب یہ LWMC والوں سے پوچھے ہیں یہ کوڑا کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں یہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے پہلے نون لکھ کے دور میں شباہ شریف صاحب جو ہے نا وہ بلکل الڈ رہا کرتے تھے خاص کر واسا اور LWMC کی کوئی بھی کمپلین ہوتی تھی اس کو ہائیلی منیٹر کرتے تھے اب نہیں ہو رہا دیکھیں اب بلکل نہیں ہو رہا یہ تو آپ نے ادھر مین دیکھ لیے نا آپ گلیوں میں دیکھیں آپ تو جانے کی کوشش بھی نہیں کریں گے یہ سوچوشن ہے ہاں اتنے برے علاہت ہیں اتنے برے علاہت ہیں اگر یہ گورنمنٹ کو شرف اور کوئی پتہ نہیں ہے ان کو یہ پتہ کہ بس مخالبین کا کہاں جو ہے نا ان کا گریفت ہو سکتی ہے ان کو پکڑو اور ان کو اندر دو یہ صحیح نہیں کر آجی یہ کرنا کرنا ہے آپ کا پائی ویدن کرنا کرنا ہے سوائے رکھیں سوائے رکھیں یہ سوائی نہیں ہو رہی یہ چاہتے ہیں یہ سوائی کیوں نہیں ہو رہی سوائی دے گورنمنٹ دے کم ہے نا کیوں نہیں کر رہی ملے ملے جو گاندے گا بے سڑکان دے گاندے گا بے بماری دا کارے گا بے یہ ہے خواتین جانا تھے اور آپ کا سامنے کیسے کچھ پر مار پر مار پر ککے بچے 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 بمار رہے ہیں یہ کام کرنے کی کام دیکھ ہو گئے جنگا جنگا پر کوڑے دھیل ہو گئے آپ کے جنوں میں جان ھائیں موجودی کوڑا دھیل لگا ہو گئے آپ پینسپلاسٹروں روی چلے جائیں موجودی کوڑا دھل رہا ہو گئے کوڑا دھل رہا ہے آپ سننے جن لوگوں کی گف سگو وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ گوڑے کے ڈیر لگے ہوئے ہیں مختلف علاقوں کی نشان نہیں گیر جا رہے ہیں کہ وہاں پہ گوڑوں کے ڈیر لگے ہوئے ہیں بار بار یہ سوال ہو رہا ہے کہ کیا طریقے کار ہے کیوں نہیں انتظامیہ کام کروا پا رہی بار بار ایم ڈی سبیل کیے جا رہے ہیں بار بار افسران نوٹس لیتے ہیں بار بار یہ بات کی جاتی ہے لیکن آئے روز ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی اتجاج ہو جاتا ہے سٹرائک ہو جاتی اور اس کے بعد لاہور شہر میں جو گندی کے ڈیر ہے وہ لگ جاتا ہے لاہور جس کو صاف سترہ شہر کی مثال دی جاتی تھی اس کی صفائی کی مثال دی جاتی تھی کہ لاہور پہ جو میکینیکل سٹیپنگ ہے وہ تک شروع ہو گیا فٹوپات صاف ہونا شروع کر لیکن اب سرچوچن یہ ہے لاہور تو گندہ ہونا ہوتا جا رہا ہے دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہے کیوں اور ایسا حکومت تو بڑے بڑے نعرے تو لگاتی ہے لیکن عملی کام کچھ بھی نہیں ہے یہ حکومت کی نا اہلی کا مو بولتا سب ہوتا ہی ہے گند کی بیماری اسی سے ہوتی ہے کیا کریں تو عوام کا احساس نہیں ہے حکومت کو بالکل وہ ہی نا احساس ہوتا تو یہ چیزیں نظر نہ آتی عوام کو کوئی بینیفیرٹ نہیں مل رہا جب سے یہ حکومت آئی ہے کتنی دفع ایسا ہے کہ کھوڑا کٹھا نہ شروع ہو گیا ہے یہ حرمی نہیں یہی کچھ یہ یہ کوئی نہیں بات نہیں ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے ایسا ہی چال رہا ہے ایسا ہی چال رہا ہے کڑا کٹھا ہو جاتا ہے بلکل آپ کو کمپلین بھی کرتے ہیں وہ ادھر سے سندے ادھر سے نکال دے کمپلین کرتے ہیں کچھ بھی نہیں کوئی عملی کام نہیں ہو رہا بس نارے ہی نارے ہیں دیکھیں گے کریں گے کوئی اس میں عملی کرتا کچھ نہیں کوئی بھی نہیں آتا اور نتیجہ یہ کہ آپ لوگ بیمار ہو رہے ہیں بچے بیمار ظاہری بات ہے پھر اس سے بیمانی ہی پھیلیں گی تو یہ حکومت جو ہے نا یہ پاس یہ ناری لگا رہی ہے عملی کام کسی بھی فیلڈ کے ساتھ سے دیکھ لیں کوئی کام نہیں کیا ٹھیک ہے جی یہ بہت شکریہ آپ کے ناظرین یہ آپ عوامی ردیمل سن رہے ہیں اور عوام کا رائٹ ہے یہ کہ وہ اپنی بات کریں اپنے جذبات کا اظہار کریں وہ غم و غصہ کا اظہار کریں وہ بار بار ہی کہہ رہے ہیں کہ سرکار کی نائلی ہے یہ کیونکہ سرکار نے نائلی کرتے ہوئے افسران جو تھے ان کو تبدیل کیا اس لیے تبدیل کیا کہ وہ کام نہیں کر پا رہے تھے سرکار کی ذمہ داری کے ریگولیٹ کریں جو پروسیجر ہے اس کو فالو کروائے اس پر عمل درامت کروائے تاکہ حالات بہتر ہو سکیں لیکن حالات ہی ہیں کہ اس وقت لاہور شہر کے بیشتر علاقوں میں تقریباً تیس سے چالیس فیصد ایسے علاقے ہیں جہاں پہ اس وقت گندگی کے دھیر لگ چکے ہیں لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ گندگی کی ریر نہیں لگتے تھے اب پچھتے کئی عرصے سے یہ سلسلہ سامنے آ رہا ہے آر دوسرے مہینے بعد کوئی لوگ کوئی سٹرائک ہوتی ہے سب کوڑا نہیں اٹھایا جاتا ہے کبھی گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں کبھی منٹیننس نہیں ہو پاتی کبھی یہ اطلاعات سامنے آتی ہیں کہ لاور ویسمنٹ کمپنی پیسے جاری نہیں کرتی کبھی سٹیوشن آپ کے سامنے آ جاتی ہے سامنے یہ کالج ہے اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کلینک بنایا گیا ہے یہاں پہ بچوں کو جو حفاظت کی ٹیکیں ہیں وہ لگائے جاتے ہیں یہ رہائشی علاقہ ہے یہ جو مین روڈ لکشمی چوک کی طرف سے لگتا ہے آپ کا لکشمی چوک ہے یہاں پہ لاہوری کھابے کے لیے باہر نکلتے ہیں بڑی تعداد میں اور یہاں پہ کھانے کھاتے ہیں اور بسرد موسم کو انجوائے کرتے ہیں لیکن دوسری طرف لاہور کی شہراؤں پہ جو گندگی کے ڈھیر ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں سوال بنتا ہے ورزیلہ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ نوٹس لیتے ہیں ان کے نوٹس کو ہوا میں کیوں اڑا دیا جاتا ہے وہ افسر تبدیل کر دیتے ہیں نیا افسر آتا ہے وہ کام کیوں نہیں کروا پاتا جب کانٹریکٹ پہلے ختم ہو رہا تو کیا پتہ نہیں تھا کہ حالات اتنے خراب ہو چکے ان کو مزید ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی جو لار ویس پیشن کمپنی کے کانٹریکٹرز ہیں جس میں البراک ہے اور سپاک ہے ان کو ایکسٹینڈ کیوں کیا گیا اور اب جب 31 دسمبر کو یہ ختم ہو رہے تو اس کے بعد کے لائے عمل کیا بنایا جائے گا کیا اس کی تیاری کر لی گی ہے کیونکہ ابھی تک جب ہم یہ بات کریں اس سے ایک روز پہلے جاری کیا گیا ہے اشتہار کہ ہم نئے کانٹریکٹرز کو ٹینڈر جاری کر دیا گیا ہے جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں لیکن کیا یہ اگلے 20 روز میں مکمل ہو پائے گا یہ ایک بہت بڑا سوالی اور نشان ہے 20 روز بھی نہیں رہ گے بلکہ 15 روز بھی نہیں رہ گے 10 سے 12 روز میں یہ پورا نظام مکمل ہو جائے گا نئے کانٹریکٹر آ جائیں گے وہ پچار شمال لیں گے اسی بھی بات کرنے کے لئے لاہور ویسپنیجن کمپنی کی ترجمان سے بات کریں گے بریکٹرز میں بریکٹرز آپ پر ساتھ ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا نظر بریکٹرز میں بات کریں لاہور شہر میں گندگی کے ڈھیر لگ چکے ہیں آپ کو ہر مرتبہ ریپورٹ کرتے ہیں ہر دوہ بات یہ سامنے آتی ہے کہ الڈیوی ام سی کے افسران کی سرزدنش کی گئی ہے سیکٹری بلدیات اس پر کا نوٹس دیتے ہیں چیف پنسٹرش کا نوٹس لیتے ہیں بار بار یہ بات کی جاتی ہے پھر معاملہ حل ہوتا ہے ہم نے دیکھا پچھے دو سال میں چھے الڈ افسران تبدیل کر دی جاتے ہیں اور بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی ناقص کر گردگی تھی اس لیے آپ کو تبدیل کیا گیا اب جو نئے افسر لگایا جائے گا وہ بہتر کام کرے گا پھر یہ خبر سنتے ہیں کہ نئے افسر کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا اس کو کہا گیا کہ وارننگ دی گئی ہے کیا آپ بہتر کام کریں اس تمام تر کھیل میں ہو کیا رہا ہے لاہور شہر جس کی مثال دی جاتی تھی کہ پاکستان میں کوئی ساتھ سترہ شہر موجود ہے تو وہ لاہور شہر ہے دوسرا بڑا شہر ہے کراچی کی مثال سب کے سامنے ہیں حالات سب کے سامنے ہیں تو لاہور کو اگزیمپل رکھ کے بات کی جاتی تھی کہ لاہور میں صفائی سترہی کا خیال رکھا جا رہا ہے دوزار گیارہ میں لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بنائی گئی اس میں کانٹریکٹ دیئے گئے آٹھ سال کے کانٹریکٹ تھے ختم ہو گئے دوبارہ رینیو کیے سرکار نے اب دوبارہ ختم ہونے کو جا رہے ہیں سلسلہ چل کیا رہا ہے اسی بھی بات کریں گے جمیل صاحب موجود ہے کیونکہ ترجمہ نے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جمیل صاحب پرابلم کیا ہے لاہور صاف ہوتا ہے پھر گندہ ہو جاتا ہے پھر صاف ہوتا ہے پھر اتنا گندہ ہو جاتا ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم لاہور آگئے ہیں کہیں اور آگئے ہیں یہ بالکل پرابلم ہے لاہور میں اس وقت صرف تیس وی سے دے ریا اور وہ بھی ابھی صبح دس بجے مذاکرات جو ہے وہ ان سے کامیاب ہو گئے البراک کی منجمنٹ سے اور ان کے جو ڈرائیورز تھے ڈرائیورز ان کے دو سو سٹرائک پہ تھے جس کی وجہ سے آپ نے دیکھو کہ ویسٹ جو ہے وہ گلیوں سے اور گھروں سے لاکھ ویسٹ کنٹینرز میں آ رہا ہے صرف کنٹینرز سے آگے گاڑیوں میں لفٹ نہیں ہو رہا تھا جو کہ اب اس کی لفٹنگ شروع ہو گی ہے اور آپ کے چینل سے بھی شیئر کر دی گئی ہیں باقی چینل سے بھی شیئر کر دی گئی ہیں لفٹنگ اس کی شروع ہو گی ہے اور انشاءاللہ آپ ایک واضح تبدیلی بتر گھنٹوں میں دیکھیں گے آپ کو بلکل شہر لاہور صاف ستھا نظر آئے گا اس وقت صرف تیس فیصد ایریہ میں جو ہے وہ ہے ایشو ستر فیصد ایریہ آپ کا ابھی بھی لاہور کا کلیئر ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ کوئیسی بھی کمپنی کے کوئی ملازم سٹرائک پہ جائیں اور اس کا خمیازہ لاہور کے شہری عوام بھگتے ہیں آپ ایک ادارہ ہیں جو پرائیوٹ کمپنی بنائی گی سرکار اس کو چلا رہی ہے اس کو آپ کے ریگولیٹ کیا کر رہے ہیں آپ آپ کو پتا ہے پچھتے آٹھ سال سے مسلطل مسائل آ رہے ہیں البیراک کبھی تانگ کرتا ہے کبھی آسپاک تانگ کرتا ہے کبھی گاڑییں خراب ہو جاتی ہیں کبھی ان کو تنخواہی نہیں ملتی وہ سٹرائک پہ آ جاتے ہیں آپ بار بار مطالبہ کرتے ہیں پھر آپ مارچ ٹونٹی ٹونٹی میں کنٹریکٹ ختم ہوا تھا جس کو ساپکا بورڈ اور ساپکا مینجمنٹ نے ایکسٹینڈ کر کے دسمبر ٹونٹی ٹونٹی تک ان کو ایکسٹینشن دی تھی لیکن موجودہ مینجمنٹ اور بورڈ نے خصوصی طور پہ چیئرمن الڈیوی ایم سی اور سیو الڈیوی ایم سی نے فیصلہ کیا کہ اب ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی اور ہم جو ہے جب تک نیا کنٹریکٹر رگلے سات سال کا نہیں کر سکتے اس انٹیرم پیریڈ میں جو کہ تین سے چار ماہ کا ہوگا اس انٹیرم پیریڈ میں رنٹ 2018 میں بھی تو آپ نے دوبارے ایکسٹینشن دی 2018 میں کنٹریکٹ ختم ہو گیا تھا سمجھ داری کر اس کے بعد 2018 کے بعد اتنے مسائل ہونا شروع ہوئے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ الڈیوی ایم سی اپنے کنٹریکٹرز کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہی وہ آپ پر اتنے حاوی ہیں کہ آپ مجبور ہیں کیا کیا پرابلم کیا ہے مجھے دیکھیں مارچ 2020 میں کنٹریکٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہوا تھا اس کی جو کنٹریکٹ کی مدد تھی وہ مارچ 2020 تھی کیونکہ 2012 میں ان کے ساتھ کنٹریکٹ ہوا تھا اور انہوں نے ایک سال تقریب انہیں لگا تھا تو پورا کلاور کو اپنا ٹیک آور کرنے میں صفائی کے آپریشنز کو تو وہ سات سالہ موائدہ تھا جو مارچ 2020 میں ختم ہوا تھا مارچ 2020 میں سابقہ بورڈ نے انہیں ایکسٹینشن دی تھی اور دسمبر 2020 تک جو کہ میرا خیال آگلے پندرہ دنوں میں ختم ہو جائے گا لیکن ہمارے تمام ارینجمنٹس پورے ہیں ہماری تمام پلانز جو ہے اس پر پلان ہم چل رہے ہیں انشاءاللہ لاور شہر کو ساتھ سترا مول دینا ڈیوائیڈ کیسے ہے لور؟ ڈیوائیڈ کیسے ہے لور؟ البراء کتنا حصہ اٹھاتی ہے اور آسپاک کتنا حصہ اٹھاتی ہے الڈیوی ایم سی خود کیا کرتی ہے پرائیویٹ کمپنیز ہیں آپ کا منسپل کاپریشن ہے وہ کیا کرتی ہے ڈیوائیڈ کس طرح ہی جی ہمارے دو سو چورتر یونین کانسلز ہیں لور کی دو سو چورتر یونین کانسلز میں سے بائیس جو رورل یوسیز ہیں ان کی صفائی کیزمداری الڈیوی ایم سی کی ہے جبکہ دو سو باون جو یوسیز ہیں وہ آسپاک اور البراغ دیکھتی ہے اور اس میں جو ڈیوائیڈر ہے ہماری ڈیوائیڈنگ لائن ہے وہ ہے فروزپور روڈ فروزپور روڈ سے اس سائیڈ کا ایریا گلبرگ شمالی لور اربنسپورہ نارکلی مال روڈ جیل روڈ یہ سارا زون ون کہلاتا ہے اس کو البراغ دیکھتی ہے اور اس ایریا میں 30 فیصد ایشوز ہیں جو دوسرا ہے جو فروزپور روڈ کی دوسری سائیڈ پر زون ٹو کہلاتا ہے اس کو آسپاک دیکھتی ہے اس میں جوہر ٹاؤن علام اقبال ٹاؤن مسلم ٹاؤن گارڈن ٹاؤن وہ جتنا ایریا وہ کلیر ہے وہ کلیر ہے وہ 50% ایریا وہ دیکھتے ہیں وہ کلیر ہے اور آپ میرے ساتھ بشاہ کبھی کیمرار کی ٹیم لے گے چلیں آپ کو سارا کلیر نظر آئے گا اور ان کا بھی ٹونٹی پرسن ایریا کلیر ہے البراغ کیوں تنگ کرتا ہے ان کی کام نہیں کرتا آپ کے فوٹ پاس پر میکینیکل جو سویپنگ ہوتی ہے وہ بند ہو گئی آپ کی مشینیں خراب ہو گئی ہم نے دیکھا کہ انوائنمنٹ بات ہو رہی تھی سموک پہ کیمپین چل رہی تھی سب سے زیادہ دعا اگر کوئی گاڑی چھوڑی تھی ہے چھوٹی گاڑی چاہے وہ پکاپ ہو جائے وہ بڑی مشین نہیں وہ الڈی بی امسی کی اور البراغ کی وہ گاڑی آتی جس پہ الڈی بی امسی کا بڑا اشتیار لگا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ دعا چھوڑتی ہیں ماحول بھی خراب کرتی ہیں کوڑا بھی نہیں اٹھاتی ہیں وقت پہ آتی بھی نہیں ہے پرابلم کیا کیوں تنگ کر رہے ہیں جی میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ گاڑیاں ان کی آپسلیٹ ہو چکی ہیں اور اس وقت یہ رینٹل مشینری پہ ہی جو ہے وہ اپنا آپریشنز کر رہے ہیں اس لیے منیجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا اور بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو اگر انہوں نے رینٹل مشینری سے کام لینا ہے تو ہم انہیں کیوں ڈالرز میں پیے کریں ہم خود کر کے اور جو ہے تو اس میں بچت بھی کریں گے پھر مارچ میں یہ کیوں فیصلہ کیا کہ یہ گاڑی کیونکہ مارچ کے بعد خراب ہونا نہیں شروع ہوئی سٹرائکس مارچ کے بعد ہونا شروع نہیں ہوئی ہرطالیں اور یہ تنخواہوں کے مسائل اور ڈرائیورز کے مسائل اور جو آپ کے خاکروب ہیں ان کے مسائل یہ مارچ کے بعد نہیں ہونا شروع ہے یہ پہلے سے شروع ہوئی دوزار اٹھارہ سے یہ مسائل شروع ہو چکے تو ایکسٹینشن کیوں دی گئی کیا پتہ ہی نہیں تھا ہم جی کو کہ کانٹریک ختم ہونے جا رہا ایک دم سمجھ جائے گی کہ کس صبح کانٹریک ختم ہو رہا رینیو کرتے ہیں یہ تو ایسی دن جلدبازی میں سمجھ ہی نہیں ہے کیا ہوا رینیو کر دیے گا نہیں یہ اس وقت کے بورڈ کا اور اس وقت کی انتظامیہ کا فیصلہ تھا جو یہ ایکسٹینشن کا لیا گیا تھا اور اس کو ایکسٹینشن کو یعنی اچھے لفظوں سے ہمارے جو احتسابی ادارے بھی ہیں انہوں نے بھی ایک دو دفعہ اس پہ وہ کیا اور ہمارے افسرانے کو بلا کے انہیں یہ کہا گیا اور پھر اس کو مدنظر رکھتے ہوئے موجودہ مینجمنٹ نے یہ ایسیل لیا کہ ہم نے کوئی ایکسٹینشن نہیں دینی ہم نے خود جو اگر یہ کنٹریکٹرز کو لوکل وینڈرز کو آئر کر کے کام کر رہے ہیں تو وہ ہم خود کیوں نہ کریں اور پیسہ پچھے جہاں پہ ہم موجود ہیں یہ آپ کا مونیٹرنگ وال ہے مجھے دیکھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ ٹکنولوجی کا استعمال کر رہے ہیں اور پتہ لگ رہا ہے آپ کو کہ کتنا کڑا اٹھایا جا رہا ہے کتنا کڑا نہیں اٹھایا جا رہا ہے یعنی آپ ڈیٹا پہ کھیل رہے ہیں آپ کے بس ڈیلی کا ڈیٹا آ رہا ہے ہر گھنٹے کا ہر منٹ کا ڈیٹا آ رہا ہے کہ کیا ایکٹیوٹی ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی کیا اتنا کمزور ہے الڈیو ایم سی بطور کمپنی اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ اپنے کانٹریکٹرز کے ہاتھ تو اتنی مجھوئے رہے اس کو ڈیٹا موجود ہے پتہ لگ رہا ہے کہ ایوریج لاہور کی ایک دن میں اتنا کڑا اٹھایا جاتا ہے اور اگلے دن نہیں اٹھایا جا رہا ہوتا تھا کیونکہ آپ کے بس ڈیٹا آ رہے ہیں بتا رہے ہیں کتنا البراک اٹھا رہے ہیں کتنا آسپاک اٹھا رہے ہیں کتنا آپ خود اٹھا رہے ہیں تو جب آپ کے بس ڈیٹا موجود ہے تو پھر ان پر کیوں نہیں چڑھائی کی جاتا جی دیکھیں ایس پر ایگریمنٹ یہ معایدہ ہوا تھا گزشتہ دور حکومت میں دو ہزار بارہ میں ٹھیک ہے جی اس کے مطابق ہم تین فیصد سے زیادہ انہیں جرمانہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی اب جب آپ کو پتہ ہو کہ اب آپ تین فیصد سے زیادہ کسی کو پنلٹی نہیں ڈال سکتے تو پرفارمنس پھر آپ دیکھنے کمپرومائز ہوتی ہے اور ہم ایک منیٹرنگ کے طور پر ان کو اگاہ کر رہے ہوتے ہیں اور بڑا اچھا کام کی ہے انہوں نے گزشتہ چھ سات سالوں کے دوران اور یہ تو لوگوں کو عادت ہوگی نا کہ لاہور ایک صاف سترہ شہر بن گیا اس کی اگزامپل زیادہ شروع ہوگی بینوں نے ملک سے جو لوگ آتے تھے پاکستان کے دیگر شہر ہو ساتھ تھے وہ کہتے ہیں لاہور بہت خوبصورت اور صاف سترہ شہر بن گیا یہ بات درست ہے کہ بہت اچھا کام ہوا لیکن دوہزار اٹھارہ سے اب یہ تبدیلی سرکار جب سے آئی ہے پاکستان دریکن صاحب کی حکومت آئی کیونکہ یہ وقت تب سے خراب ہو گیا ہے اس کو گورنمنٹ کے خاتے میں ڈالنا غلط ہوگا لیکن جب سے حکومت تبدیل ہوئی ہے بظاہر ایسے لگ رہا کہ کوئی پوچھ نہیں رہا کوئی بتانی رہا پہلے منیجمنٹ پوچھتی تھی بتاتی تھی اب آپ پوچھتے نہیں ہیں آپ سیریس نہیں لیا جا رہا نہیں ایسی بات نہیں ہے ایشوز اس وقت بھی تھے اس وقت بھی یہ صفائی کے مسائل آتے تھے ریزال ہو جاتے تھے ایشوز اب بھی ہیں ریزال ہو جاتے ہیں انٹینڈ ویسٹ نہیں رہتا میں آپ کو بتاؤں ویسٹ ایک کنٹینیوز پروسس ہے ویسٹ کی جنریشن اور تقریباً روزانہ لار میں ساڑھے پانچ ہزار ٹن ویسٹ پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے انٹینڈڈ نہیں رہتا وہ کوئی بھی حکومت ہو ہم نے سروس ڈیلیوری کرنی اور ہم کر رہے ہیں اور کنٹیکٹرز جو ہے ان کو اس کام کے لیے انگیج کیا گزشتہ دور حکومت میں یہ معایدہ میرے خیال سے پانچ سال کے لیے کیا جانا چاہیے تھا کیونکہ ان کی گاڑی گاڑیاں اور مشینری جو ہے وہ اپسلیٹ ہو چکی ہے یہ بھی ایک وجہ ہے جس وجہ سے وہ ان کی اب اس وقت تھارٹی ٹو فورٹی پرسنٹ جو گاڑیاں ورک شاپ میں رہتی ہیں لیکن اب ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنی رینٹل وحیکل سے تک تیس دسمبر تک یہ اپنے شہر میں تک تیس دسمبر کے بعد کیا ہوتا تک تیس دسمبر کے بعد کون سی کمپنیز ہیں جن سے آپ کی بات چل رہی ہے کون سا ہے حسلہ ہوگئے کیونکہ دسمبر تو خاتم ہونے کو ہے تک تک تیس دسمبر کے بعد آپ نے یکم سے ایک نئی کمپنی کو کانٹریکٹ دینا ہے اور اس کو کہنے لاؤر کا کڑا اٹھائیے تک تیس دسمبر کے بعد آپ نے ایڈوٹائز کر دی ہے اور پیپرا قوانین کے مطابق ہم تمام جو ہے رینٹل مشینری اس کو انگیج کریں گے ورکرز ہماری جو چودہ آزار کے قریب ورک فورس ہے وہ گلیوں میں سے ملوں میں سے سارا ویشٹ لے کے کنٹینر تک لاتے ایشو جو آ رہا تھا کب ایڈوٹائز ہوئے یہ آپ کل کے اخبارات دیکھیں اس سب میں موجود ہے اب آپ کے جمیلی صاحب کوئی زیادہ دیر نہیں کر دی دیوٹائز زیمین کرنے کے لیے کیونکہ پیپرا رولز کے مطابق آپ کو پہلے ایڈوٹائز کرنے کم سے کم دو مہینے چاہیے آپ کو اس پورے پروسیجر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اکتیس کو ڈیڈلائن آ رہی ہے کانٹرک ختم ہو رہا ہے البراک والے اٹھیں گے گھر جلے جائیں گے واپس یہاں پہ کام نہیں کریں گے لاہور شہر میں کوڑا پڑا رہے گا نہیں جی نہیں پوری پلان اور جامعہ حکمت عملی منیجمنٹ اور بورڈ نے بنا لی ہوئی ہے انشاءاللہ لاہور شہر کی صفائی میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا اور عوام کو لاہوریوں کو اہلیان لاہور اور زندہ دلانے لاہور کو ساف سترا مول لیں سر ہر ہفتے بعد ان کو گندگی ملتی ہے پھر بات کی جاتی ہے نیا پروجیکٹ لے کر آرہے ہیں سونا لاہور اس میں سب سے بڑھ کے انچہ لکھا ہوئے کہ لاہور کو ساف کریں گے بار بار لاہور کو ساف کرنے کی باری لہور ساف نہیں ہوتا ہوتا ہے پھر گندہ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو چند لوگ چند لوگ آپ کو یرگمال بنا لیتے ہیں چاہے اس میں خاکروب ہوتا ہے چاہے وہ ڈرائیور ہوتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہوتا ہے وہ کمپنی کا ملازم آپ کو یرگمال بناتا ہے اور لاہور شہر پہ گندگی کے ڈیرے لگ جاتے ہیں تو اب اکتیس دسمبر سے میرا سوال ابھی ہے کہ آپ آپ نے مذاکرات کر لیے معاملہ سالو ہو گیا وہ تو جا رہے ہیں وہ کل دوبارہ شٹرائک کر سکتے ہیں پرسوں دوبارہ شٹرائک کر سکتے ہیں اکتیس دسمبر کے بعد وہ ہوں گے نہیں آپ کل یہ اشتیار جاری کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بیس دن میں آپ کے ٹینڈرز مکمل ہو جائیں گے سارا کا مکمل ہو جائے گا کانٹرک ریوارڈ ہو جائے گا اگلی کمپنی آ جائے گی اپنا سیٹ اپ کر لے گی اپنا سارا کچھ کر لے گی آگے کوڑا اٹھانا شروع کر دے گی ممکن دی جی بلکل ممکن ہے اس کے لیے پوری دن رات شب و روز جو ہے وہ پلاننگ کر رہی ہوتی ہے پوری ٹیم بیٹھ کے اور انشاءاللہ میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تیس تاریخ تک ہم ساری اپنی رنٹل مشینری جو ہے وہ فیلڈ میں لے آئیں گے اور اس دفعہ کمپٹیشن کریئیٹ کرنے کے لیے پہلے تو دو کنٹرکٹرز تھے لیکن اس دفعہ مینجمنٹ اور بورڈ نے ڈسین لیا ہے کہ ہم نے اس کو نو ٹاؤنز میں جس کو ہم تشہیر بھی کر چکے ہیں اب یہ نو ٹاؤنز میں ہوگا جیسے لاور کے نو ٹاؤن ہے رابی ٹاؤن لام اقبال ٹاؤن مواغا ٹاؤن باقی دیگر گل برگ ٹاؤن سمنابا ٹاؤن اب ہم نے اس کو نو ٹاؤنز میں کرنا ہے تاکہ کمپٹیشن ہو اور لوکل کنٹریکٹرز آئیں ڈالر میں پیمنٹ نہیں کرنے ہم نے اس دفعہ پاکستانی روپوں میں معایدے کرنے بہت شکریہ جیمیل صاحب ناجیمہ صاحب موجود تھا اپنی گفت کو سنیئے ان کی لاہور شہر میں جو کنڈیگی کے ڈھیر ہیں وہ لگتے رہتے ہیں بار بار کی جاتی ہے کہ پہلے بھی البراک کا اور سپاک کا ان کا جو کانٹریکٹ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا تھا کیوں انتظار کیا گیا ابھی ڈیڈ لائن ہے 31 دسمبر کو ختم ہو رہا ہے کانٹریکٹ یہ کہہ رہے ہیں بربور طریقے سے تیار ہیں لیکن بظاہر لگ ایسے نہیں رہا کہ 20 روز میں نیا کانٹریکٹر کو کانٹریکٹ اوارڈ ہو جائے گا وہ اپنا سیٹ اپ کر لے گا مشنی لے گا اور اس کے بعد کورا اٹھانا شروع ہو جائے گا عثمان بزدار صاحب نے پھر نوٹس لیا ہے اور سیکٹری بلدیات نے بھی نوٹس لیا ہے اور انہوں نے سختی سے ادایات جا رہے کی ہیں سی ایو الڈی ایم سی کو کہ اگر کام نہیں کرنا تو کھر چلے جائیں کیونکہ یہ چیز برداشت نہیں ہوگی لیکن اس سے پہلے بھی شیف سران تبدیل ہو چکے ہیں آج کے پروگرام میں زماز سلطان شاکی در دیجئے گا اللہ نگر با